جو بینکس ہیں جن کا عام کنننشنل بینکس ہیں یا مغربی طرز پاکستان میں کوئی اسلامی بینک نہیں ہے سب جھوٹ ہے فساد ہے دھوکہ ہے فریب سود کے اوپر لیبل بدل دیا گیا ہے مجدان بینک کا دعویٰ ہے کہ ریبار فائن ہے میں تو اپنی بات کر رہا ہوں نا آپ اس وقت مجھ سے سوال کر رہا ہے میں جواب دے رہا ہوں یہ گلاس اگر نقد پر لیتے ہو تو دس روپیٹہ ہے ایک مہینے کے بعد پیسے دوگے تو گیارہ روپیٹہ ہے بتائیے نا ٹھیک ٹھیک ہے نہیں ایک روپیہ اس پر چارج کر رہے ہیں کیا چارج کیا ہے مہین کا دعویٰ تو ہے کہ پروفیٹ ہے یہ پہلے سے تیشنہ پروفیٹی کا نام سود ہے کوئی بینک نہیں ہے سب یہ دھوکہ ہے فریب ہے یا وہ بیزان ہو الفلا ہو کوئی بھی ہو یہ جو کاروباری لوگ ہیں جب کسی مال کی قیمت گرتی ہے تو وہ اس کو گرا کر بیجتے نہیں ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم نے تو پرانی قیمت پر خریدہ ہے جب یہ مال نکل جگہ نیا آئے گا تو پھر ہم نئی قیمت پر کم قیمت پر دیں تو کیا یہ بھی سود نہیں ہوگا کہ وہ کہتے ہیں ہمیں نفع نفع ہو نقصان نہ ہو تجارت اصل میں ایسا ہے اگر کوئی شخص اپنا مال روکنا چاہتا ہے تو اس کا استعار ہے بشرتے کے مارکٹ کے اندر ایویلیبل ہو مال اگر مارکٹ میں سرے سے ایویلیبل نہ رہے ہورڈنگ ہو جائے تو یہ حرام ہے سود کا نا آپ اطلاق کیجئے اس پر ہورڈنگ ہے ہورڈنگ جو ہے احتکار احتکار حرام ہو بیسے تو یہ ظاہر بات ہے کہ ایک شخص جو ہے اس نے اپنے سٹور کے اندر اتنے من اتنے ہزار من جو ہے گندم رکھی ہوئی ہے بیچنے کے لیے لیکن یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ بازار میں گندم ایویلیبل نہیں ہے بازار میں گندم مل رہی ہے اس وقت تک اس سے آپ احتکار نہیں کہیں گے لیکن یہ ہے کہ اگر گندم نہ مل رہی ہے اور آپ روک کر بیٹھے رہے تو یہ احتکار ہے اور یہ حرام ہے جی اور کسی بھی برائی کا ساتھ دینے والا وہ بھی اسی میں شامل ہوتا ہے چاہے وہ اس برائی میں خود شامل نہ ہو جس طرح بینک ہیں اب اس میں ہم لوگ اپنے پیسے جمع کراتے ہیں لیکن وہ تو اس پیسے سے بھی صودی کاروبار کرتے ہیں کیا ہمارا ان بینکوں میں پیسہ رکھنا جائز ہے میرے نزدیک بینک میں پیسہ رکھنا ایک تو ہو سکتا ہے کہ آپ نے وہ سیونگ بینک کا اٹھاؤنٹ رکھا ہو صود لے رہے ہو تو حرام اگر آپ نے فکس ڈیپوزٹ کیا ہے اس کے اوپر صود لے رہے ہیں تو حرام البتہ یہ کہ اگر آپ کرنٹ اکاؤنٹ رکھیں تو میں اسے حرام نہیں کہوں گا اگرچہ مناسب یہ بھی نہیں ہے کیونکہ آپ نے جو بات کہی صحیح ہے کہ آپ کیا کریں پیسے بھی ٹرانسجیکشن کے لیے بھی کاروبار کے اندر پیسہ یہاں سے وہاں بھیجنا ہے کیا کریں کس طرح کریں سرویسز ہیں بینک کی وہ جائز ہیں وہ حرام نہیں ہے اگر آپ ٹی ٹی بھیجتے ہیں اس کے اوپر وہ کچھ پیسے جو ہے اپنا کمیشن دیتے ہیں جائز ہے تو سرویسز جائز ہیں اگر وہ انہیں کوئی جو ہے وہ بلا دیئے ہیں جو سٹرانگ باکسز ہوتے ہیں اور ان کے اندر آپ نے اپنے کچھ ویلیویبلز آ کر رکھ دیئے ہیں تو جائز آپ کرایا دیں گے اس کا تو اسی طریقے سے معاملہ ہے لیکن یہ کہ مناسب نہیں ہے مناسب یہ ہے کہ آپ نہ رکھیں کچھ بھی وہاں پر اگر آپ کے پاس کچھ ہے ہی تو بہتر ہے کہ اسے ریل پراپرٹی کے اندر ریل ایسٹیٹ کے اندر انویسٹ کریں کسی اور طرح پر رکھیں سونا لے کر رکھ لیں لیکن اتہا تل امکان کوش کریں کہ بینک میں نہ رکھیں آپ نے کہا کہ یہ سعودی نظام ہے سارا بینک کا تو جو لوگ بینک میں کام کرتے ہیں ایس ایس آفیئر انجینئر یا ایس ای کمپیوٹر آپریٹر جن کا اس لیندن سے کوئی تعلق نہیں ہے ان کو جو ملے گی سیلری کیا وہ بھی حرام کہ اس میں آئے گی کہ میں یہاں فتوہ دینے کے لیے نہیں بیٹھا ہوں مناسب ہے کہ بینک کی سرویس نہ کی جائے میں یہ مشورہ دے سکتا ہوں کیونکہ بینک جو ہے وہ ہنڈر پرشن سود کا معاملہ ہے بیسک پروپوزیشن کیا ہے کہ کم شرح سود کے اوپر لوگوں سے ڈیپوزٹ لو اور زیادہ شرح سود کے اوپر لوگوں کو ڈیپوزٹ لو تو اس کی آمد بھی اور اس کی رفت بھی دونوں سود پر ہیں تو میرے نزدیک اس کی ملازمت چھوڑ کر اگر بیس ہزار کی ملازمت کی جگہ کوئی ہے جگہ پر آپ کو دس ہزار کی مل جائے تو وہ بہتر ہے البتہ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ کوئی شخص بھی ہم میں سے ہنڈر پرسن سود سے فارغ نہیں ہے ہماری فضا میں سود ہے ہماری غضا میں سود ہے جو گندم کا دانہ ہم آنے میں اندر جاتا ہے اس کے اندر سود شامل ہے اس کے لیے بیج خریدا گیا تھا سودی قرضے پر اس کے لیے پیسٹی سائیڈز خریدے گئے تھے سودی قرضے پر اس کے لیے خاد لی گئی تھی سودی قرضے پر اس کے لیے اگر ٹریکٹر لیا گیا تھا سودی قرضے پر ایک اگزانے میں سود ہے تو حضور نے فرمایا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ چاہے کوئی شخص سود کھائے نہ لیکن سود اس کے اندر سود کا غبار یا دخان ضرور جائے گا اگر ہوا میں دست سسپنشن ہے تو آپ سانس لیں گے تو دست تو آپ کے اندر جائے گی اگر اس کمرے میں خدا نے خواستہ اس وقت کوئی ایسی شکر ہو جائے کہ دھواں بھر جائے تو سانس لینے کے لیے آپ کو جینے کے لیے سانس لیتا ہے اور سانس کے ساتھ دھواں جائے گا یہ دو الفاظ ضرور استعمال کیے غبار اور دخان یہ تو جائے گا یہ تو ہرے کے اندر جا رہا ہے لیکن جہاں ڈائریکٹ ٹرانزیکشن سود کی ہو رہی ہے اس سے تو مچے کم سے کم بینک کے متبادل اسلامی نظام میں کوئی سسٹم میں چل رہا ہے کسی ملک میں یا آپ کے پاکستان میں کچھ اس کے امکانات ہیں میرے علم یہ تک کہیں نہیں ہے یہ سب اسی کیپیٹلیسم کی جو ہے لیبل بدل دیئے گئے ہیں اب جیسے کہ مارک اپ کیا سود ہے آپ جس بینکر سے پوچھے گئے وہ کہہ جائے گا سود ہے آپ نے نام بدل دیا شراب کی گوتل کے اوپر آپ نے روح حفظہ کا شرمت لکھ دیا ہے ہے تو شراب یہ جب تک ذہنیت نہیں بدلے گی دولت پرستی جب تک اس کی جڑے نہیں نکلے گی دنوں کے اندر سے سود ختم نہیں ہو سکتا سود خوری دولت پرستی کا اظہار ہے ورنہ آپ کے پاس زائد پیسہ ہے آپ کے ضرورت اللہ پوری کر رہا ہے آپ کو دس دار اوپی تنخواہ بل رہی ہے آپ کے پاس کچھ پیسہ رکھا ہوا ہے آپ کسی غریب کو بھی تو دے سکتے ہیں اللہ کے بینک میں جبہ کرا دیجئے وہاں تو سات سو گناہ ملے گا اس سے بھی زیادہ ملے گا آپ کسی اپنے بھائی کو دے دیجئے کہ وہ کچھ کاروبار اپنا شروع کر لے کوئی دکان ڈال لے چھوٹی سی کوئی کریانے کی دکان ڈال لے اور اس میں سے یہ ہے کہ آپ اس سے قرض لے لیجئے قرض حسنا واپس لے لیجئے یہ بھی تو کر سکتے ہیں لیکن جہاں دولت کی پرستش ہو رہی ہو وہاں پہ یہ کام نہیں ہو سکتا دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے سواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے جزاک اللہ